بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم اللہ نبینا محمد مبارک وسلم السلام علیکم ویورڈز امید کرتی ہوں بلکل خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور آج الحمدللہ رمضان کا پچیس ماں روزہ ہے اور جمعت المبارک کا دن ہے تو رمضان جو روزے ہیں وہ بلکل مہمان ہیں تھوڑے سے رہ گئے ہیں عید نزدیک ہے تو عید کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی لے کے حاضر ہوا ہوں تو عید پہ جو ہے وہ بریڈ پاکٹ بنائیے یہ بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں بھی انتہا لزیز ہوتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بریڈز لیا ہے بریڈ کے سلائز آپ جتنی کونٹیٹی میں بنانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ سلائزز لیں گے اور ان کو کسی بھی قسم کے کوئی ڈھکنا وغیرہ کچھ بھی لے لیں کوئی بھی آپ کے پاس چیز ہو کوئی کوٹوری ہو چھوٹی تو سائز جو ہے اس حساب سے گول کاٹ سکتے ہیں چکور کاٹ سکتے ہیں اور جس بھی شیف میں آپ اسے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں کوئی اور شیف اگر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں میں نے گول شیف دی ہے میں نے ایک چار کا ڈھکنا استعمال کیا ہے تو آپ کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم لوگ بیل کے فلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں نے لیا دو انڈے ان کو توڑ کے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اچھی سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم نے سلائزز بنا کے رکھے ہیں تو یہ جو ہے ہم نے دو سلائز لینے ہیں ایڈ اٹھ آئیں تو دو سلائز کیونکہ ہم پاکٹس بنائیں گے اس کی تو اس کے لیے دو سلائز استعمال ہوں گے تو دو سلائز جو ہے ایک ساتھ ہم نے لینی ہے ان کو اچھی طرح سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کی سائڈے بھی اچھے سے کرنی ہے تاکہ سائڈوں سے جو ہے بند ہو جائے اور اچھے سے وہ فرائی ہو جائے اور بعد میں وہ پاکٹ جو ہے وہ پراپر بنے ہیں کھلی نہیں اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے فلیٹ بھی اس لیے کی جاتے ہیں تاکہ اس کی جو سائیڈی ہیں چیز ہیں اسے آپ ہاتھ سے دبا کر بھی بند کر سکتے ہیں یہ ہے کہ وہ جو ہے سائیڈوں سے وہ بالکل آپس میں چپک جائے آپس میں جھوٹ جائے تو اس طرح سارے جتنے ہیں میں نے بنائے ہیں میں نے یہ جو ہے آٹھ پاکٹس اس کے بنیں گی اور آٹھ سلائسز لیے تھے تو دو دو کر کے وہ چار جو ہیں وہ پیس بن گئے ہیں تو ان کو میں نے انڈوں میں اچھی طرح ڈپ کیا اس کے بعد میں نے بریٹ کرمز اس پر اچھی طرح سے لگائے ہیں اور سائیڈوں سے بھی اچھا سا دبا کے اس کو آپ نے اچھا سا پیک کر لینا ہے تاکہ وہ کھلی نہیں تو اب ہم آئل لے لیں گے آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے آئس کے اندر ہم اسے ڈالیں گے اپنی بریٹس کو جن کو ہم نے کوٹ کیا ہوا ہے ان کو اچھے سے ہم لوگ فرائی کر لیں گے تو ان کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے سلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے اور آئل اس کے اوپر بھی آنا چاہیے تو حلاج لا کے اسے آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے جب ان کا اچھا سا پیارا سا کلر آ جائے اور اوپر سے بلکل کرسپی ہو جائیں تو پھر ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم لوگ تھوڑی دیر رکھیں گے تاہیت اور اس کے ساتھ ہی ہم باقی کی تیاری جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو یہ ہماری پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں تو اب اس کے اندر جو فیلنگ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں سب سے بہنے میں نے آئل لیا ہے دو سے تین چرمچ آئل اور اس کے اندر میں نے وان ٹی سپون جو ہے لیسے نے دلکہ پیسٹ ڈالا ہے اور ساتھ چھوٹے سائز کی ہری مرچے ڈالی ہیں ان کو حلقہ سوٹے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا چکن چکن میں نے لیا ہے ایک کپ باریک کٹا ہوا چکن تھا بہت باریک بھی نہیں مطلب درمیانی سائز کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پیسٹ میں نے اس کے کیا ہوئے تھے تو اس کو ہم لوگ جو ہے فرائی کر لیں گے اچھے سے کہ اس کا کلر چینج ہوئی نہیں تاکہ اس کو ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم اب ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا سا پانی تین سے چار چمچ پانی اتنا پانی جیسے بلکل جو ہے ہمارا چکن جو ہے سوفٹ ہو جائے گل جائے تو اس کو کور کر کے ہم رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو جائے گل جائے دیکھیں پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن ہمارا جو ہے وہ بھی گل چکا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں مزید کچھ چیزیں اٹھ کروں گی جی اب سب سے پہلے میں نے ڈال دی ہے گرین والی پیاس اس کے اندر میں نے وائٹ اور گرین پارٹ دونوں ہی استعمال کی ہے تو ایک پیاس میں نے لی ہے درمیانے سائز کی پوری تو وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اب جو ہے مزید ہم اس کے اندر جو چیزیں ڈالتے ہیں اس میں جو ہے ٹوماتر لیا ہے میں نے ایک بڑے سائز کا ٹوماتر لیا تھا اس کے اندر سے میں نے بیچ جو ہے اس کا سوفٹ پلا حصہ جو ہے اس کو الگ کرنے کے ایسا اور اس کو الگ کرنے کے بعد اس کو میں نے بارے ایک بارے کاٹ لیا ہے آپ دیکھیں سپائس میں ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچ کا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر اور ون ٹی سپون نمک یا آپ اپنی کونٹیٹی دیکھیں اس کے حساب سے آپ جو ہے اپنی سپائس کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جی تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف کپ میں نے لیا ہے کیبیچ اور ہاف کپ بوائل مٹر لیا ہے وہ بھی ہم اس کو میں ڈال دیں گے تو اب اچھے سے ان کو ہم نے بھوننا ہے یہ لاسٹ میں میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ ان کو مٹر جو ہیں وہ آلڑی گل چکے ہیں وائلڈ ہیں اور جو کیبیچ ہے اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے اب ہم نے اس میں سویا سوز وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں چلی سوز اور وان ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیچپ تو یہ جو ہیں یہ سپائسز اس میں اندر ایڈ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اچھے سے میکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکائیں گے چی تو آگے بھڑھنے سے پہلے سب سے پہلے فٹا فٹ جا کے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ ایک چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فٹا فٹ سبکرائب کیجئے اور چلیے آگے بھڑھتے ہیں تو لاسٹ انکریٹین جو ہے وہ ہے ہمارا میدہ میدہ لیا ہے میں نے وان ٹیبل سپون اور اس کو ہم ڈال دیں گے اسی پین میں اور اس کے اندر آپ چاہیں تو ایک چمچ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کو بھوننے کے لیے لیکن میں بغیر آئل کے ہی اسے بھون رہی ہوں ویسے بھون لوں گی تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر میکس کر کے اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد دو سے تین چمچ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر پانی اور پانی ڈال کے بھی اسے اچھے سے ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ جو میدے کا کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اور اچھی سے ہماری جو فیلنگ ہے وہ ریڈی ہو جائے تو فیلنگ ہماری ریڈی ہو جکی ہے الحمدلہ اللہ اس کو ہم تھوڑا ٹھنڈا کریں گے چلیے اب اسیمبل کرتے ہیں ہم پاکٹس تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا اور پیارا سا سوس بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے مائنیس لی ہے تو مائنیس لیے ہے میں نے دو چمج اور اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی دہی کی کریم دہی جو ہے اس کو بغیر پانی کے پانی نکال کے تو بھولیں گے تین چمج تو دونوں کے مکس کر لیں گے اور اچھی سے بیٹ کر لیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ سپائسیس سپائسیس میں میں اس کے اندر ڈالوں گی نمک دو چٹکی اور دو چٹکی کالی مرچ کا پاوڈر تو یہ دو ہی سپائسیس اس سے جائیں گے یہ بہت ہی مزے کی اور زبدس قسم کی سوس ریڈی ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو گرین چٹنی یا کچھ اور کوئی اور سوس یا کیچپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب ہم نے اپنے جو پریٹس ہم نے بنا کر رکھی تھی پاکٹس ان کو ہم درمیان سے کٹ کر لیں گے تو اچھی اور تیز نائف لیں گے اور فٹا فٹ اس کو کٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں سارے ان کو کٹ کر لوں گے اور اس کے بعد ہم باری باری ان کو اچھے سے فیلنگ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ چمچ کی مدد تھے اس کو میں نے پوری پاکٹ اس کے چاروں سائیڈوں پر اچھی طرح سے لگایا ہے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فیلنگ فیلنگ کے لیے فیلنگ ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے بہت زیادہ تھنڈی بھی نہیں کرنی تو اب اس کے اندر ہم اس کو فیل کر دیں گے ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا ہے آپ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے دیکھیں کہ جتنا اس کے اندر جا سکے ایزی لیت اتنا ڈالنا ہے آپ نے پاکٹس جو ہیں ان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرنی ورنہ وہ کھل جائیں گی اگر دباؤ زیادہ ڈالیں گے تو وہ سائیڈوں سے جو ہیں وہ کھل سکتی ہیں یہ اسی طرح سے باقی ساری پاکٹس جو ہیں وہ بھی حملے ریڈی کر لینے ہیں تو یہ اگر آپ لوگ بنائیں گے اور کھائیں گے تو دوبارہ ضرور آپ کے پاس فرمایش آئے گی یقین جانی ہے یہ بہت ہی زبردست اور بہت مزے کی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے کھانے میں بھی بہت نزیس لگتی ہے اور ریڈی بھی جلدی جلدی ہو جاتی ہے اب میں تھوڑی سی گارنش کر رہی ہوں جو کریم ہے تھوڑی سی وہ میں جو ہے لگا رہی ہیں اوپر سائیڈوں پر جو ہماری سوز تھی جو بنی ہوئی تو اس کو اوپر تھوڑا تھوڑا وہ جات ڈال رہی ہوں کہ بس ایک اچھی سی گارنش دینے کے لئے جی یہ ہماری پاکٹس بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اور آپ لوگ بنائیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسے لگی انشاءاللہ آپ کو ضرورت ساندائیں گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے اور اپنے گربانوں کا بہت سا خیال لکھئے گا اس کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ